دوستو جاپان اپنی ٹیکنالوجی اور ایکنومی گروت کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مظہور ہے جاپان کی ٹیکنالوجی آج اتنی آگے ہے کہ جاپان آج سب سے الگ دیس بن چکا ہے لیکن جاپان سے جوڑی کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو اسے بلکل ہی الگ بناتی ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ جانو کہ جاپان دیس سے جوڑی کچھ ایسی باتیں جو ہمیں صرف اور صرف جاپان میں ہی دیکھنے کی ملے گی اور انہی باتوں کی وجہ سے جاپان دنیا کا سب سے انوکہ دیس ہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں جاپان دیس سے جوڑی کچھ ایسی باتیں جو اسے سب سے انوکہ بناتی ہے نمبر 5 دوستو ہم انسانوں کو اکثر آفیس میں کام کے دوران نہیں داتی ہے اور انڈیا اور دنیا کے دوسرے دیسوں میں ایمپلوئیز اگر کام کے دوران سوتے ہیں تو ایسا کرنے سے ان کی نوکری بھی چلی جاتی ہے لیکن جاپان میں ایسا بلکل نہیں ہے جاپان میں اگر آپ کام کرتے کرتے سونا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں جاپان ایک ایسا دیس ہے جہاں آفیس میں کام کے بھی سونا اچھا مانا جاتا ہے یہاں آفیس میں سونے سے کوئی نہیں رکھتا کیونکہ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر کوئی جاپان ایک ایسا دیس ہے جہاں کے لوگ پرانے ٹائم میں اپنے چہرے پر برڈز پوک یعنی پکشیوں کی ٹٹی لگاتے تھے کیونکہ ان کا ایسا ماننا تھا کہ اس کو لگانے سے ان کی اسکن بیوٹیفل اور سوفٹ ہوگی جاپان میں یہ چلن آج بھی کہیں کہیں پر چلی تھے اور یہ کافی پرانے ٹائم سے چلتا آرہا ہے آپ کو یہ جان کر عجیب لگ رہا ہوگا لیکن یہ سچ ہے کہ جاپان کے لوگ اپنے چہرے کو بیوٹیفل بنانے کے لئے پکشیوں کا مل اپنے فیس پر لگاتے تھے نمبر تیری دوستو دنیا بھر کے ہوتلوں اور ریسٹورنٹ میں کھانا پلیٹو میں پروسہ جاتا ہے لیکن جاپان دنیا کا ایک اکیلہ ایسا دیز ہے جہاں کے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا پلیٹو پر نہیں بلکہ نگل میلہ کے سریر پر پروسہ جاتا ہے اس ریسٹورنٹ کا نام نیوتائی موری ریسٹورنٹ ہے اس ریسٹورنٹ میں ایک ملہ نروس درو کر ایک ڈائننگ ٹیول پر لیٹ جاتی ہے اور پھر اس کے سریر پر الگ الگ تیرے کے کھانوں کو سجا کر رکھ دیا جاتا ہے اس کو باڈی سوشی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ باڈی پر سوشی نام کی ایک ڈس کو بھی رکھا جاتا ہے سوشی جاپان کی ایک سب سے خاص ڈس ہے اس ریسٹورنٹ میں کسٹومرز بائلہ کے چار اور بیٹ کر مجھے سے کھانا کھاتے ہیں یا پرمپرا پہلے چائنہ بھی بھی تھیل لیکن چائنہ میں سے بین کر دیا گیا ہے نمبر دو وینڈنگ مسینز دوستو بھارت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے کئی دیسوں میں وینڈنگ مسینز ہوتی ہے جن میں کوئن ڈال کر آپ کولڈنگ جیسے چیزیں خرید سکتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ جاپان کی بینڈنگ مسینز دنیا کی بینڈنگ مسینوں سے کافی الگ ہے کیونکہ یہاں کی بینڈنگ مسینوں سے آپ پیٹ سے ڈال کر صرف کولڈنگ ہی نہیں بلکہ اپنی ضرورتوں کی ہر چیز خرید سکتے ہو یہاں کی مسینوں سے آپ جراب اور جوتے تک خرید سکتے ہو جاپان میں بینڈنگ مسین کی اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ لگلی کے ہر کونے پر آپ کو بینڈنگ مسین مل جائے گی یہاں لگلی کے ہر چیز کے لئے بینڈنگ مسین اپلکد ہے بلکہ جاپان میں لگلی کے پچاس لاکھ سے زیادہ بینڈنگ مسین ہے یہاں ایک بینڈنگ مسین ہر تیش لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے جاپان میں ہر سال اپریل مہینے کے پہلے سندے کو ایک توار منایا جاتا ہے جس کا نام کنہ مارا متصوری ہے جاپان کے اس توار میں جاپان کے لوگ لنگ کی بوجہ کرتے ہیں اور اس فیسٹیل کی سکرورات کناہ یامہ جنجہ سرائن نام کے مندر سے ہوتی ہے جہاں ایک لکڑی کا لنگ رکھا ہوا ہے اور اس توار پر لوگ ایک تن کلر کا لنگ بنا کر اس کی پڑیٹ نکالتے ہیں جاپان میں لوگ اس توار کو خوشی اور سمبیتی کا توار مانتے ہیں اور یہ توار ان لوگوں کے لئے زیادہ سب مانا جاتا ہے جن کی یا تو میریز لائف ٹھوٹ نہیں چل رہی ہوتی یا پھر جن کے بچے نہیں ہوتے اس دوار پر بہت بڑا میلا بھی لگتا ہے جہاں لگ وقت سبھی چھے لنگ کے روپے ملتی ہے یہاں تک کئی کھانا بھی لنگ کے روپے ملتا ہے اور یہ جاتا تک جاپان کے کعوہ ساکھی میں منایا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی وہ پانچ بات ہے جن کی وجہ سے جاپان دنیا میں ایک انوخہ دیس ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہا ہو تو لائک کر دینا اور آپ کی ان پرمپراؤں کے بارے میں کیا رہا ہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا چینل پر نئے ہوتا سبسکرائب کر لینا تھانکیو فور واشنگ